السلام علیکم علیکم اسلام رسید میاں علیکم اسلام عدا برزے چاچا جان جی تیرا برخوردار کہو خیریت ہے نا سب خیریت ہے چاچا جان ایک دس بیس ہزار روپے کا چھوٹا سا کاؤنٹ ہمارے بینک میں بھی کھلوا دیتے تو پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے خیر کوئی بات نہیں کل ہی کھلوا دیں گے ہمیں کہیں پوچھنے جانا ہے کیا بہت بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ اب آپ آن لگ گیا کیا لگ تو گئے ہیں لیکن دیب نہ ہی اچھا اچھا تو سنائیے پھر کون کس کے قریب ہولا اپنا اپنا نصیب ہولا یاد کریلا جب عجیج کوئی درد دل کے قریب ہولا سمان اللہ وہ وہ اسی پر یاد آگیا عرض کیا ہے عرصاد کیا حسنہ نے سمجھا ہے ڈھوکر میں زمانا ہے واہ 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 کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ڈھوکر میں زمانا ہے واہ 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 سبحاناللہ رسید بیاں سبحاناللہ آدھا آدھا خدا پیچھ دادہ دادہ کہاں ہو کیا ہو گیا یہی تو ہوں ایسی کونسی خوشی مل گئی کہ میں ابھی نظر نہیں آ رہی اپنا چندر پاس ہو گیا ہے اپنا چندر پاس ہو گیا ہے آخر بیٹا کس کا ہے رادہ کشن کا لیکن یہ چندر ہے کہاں دادہ 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 آپ کیا شروعات سے میں پاس ہو گیا چندر یہ میرے لئے کوئی بہت بڑی خوشکبریں نہیں ہیں یہ تو تمہاری کامیابی کی شروعات ہے میری دلی خواہش ہے تمہیں ہائر سٹڈیز کے لئے امریکہ بچوں امریکہ مگر تم اکیلے نہیں جاؤ گیا رینوں بھی تمہارے ساتھ جائے گی دنیا کی ہر خوشید تم دونوں کے قدموں محکی پڑھائی اور ہنیمون دونوں ایک ساتھ ہیں ڈیڈی، میں آپ کی ان مہربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا ہوں برخوردار زندگی میں کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے جی آج بھکت کی ضرورت نے ریشتوں کی اہمیت کو کھٹا دیا دنیا میں کوئی کسی کی بارے میں نہیں سوچتا انسان کو خود اپنے بارے میں سوچنا پڑتا جی، میں کچھ سمجھا نہیں چندر بات بلکل صاف ہے ایک طرف سٹیٹس، پوزیشن، فیوچر اور دوسری طرف تمہاری فیملی جونوں میں سے جیسے چاہو چن لو چلوس ہے کیا؟ تو گھر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ماں جھر آدمی کو حق ہے اپنے بارے میں سوچنے کا اگر میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ میں اپنا بھرش بنا رہا ہوں مگر مگر تو تو ہمارا بھاوشہ ہے بیٹا اپنا خون جلا جلا کر تجھے بڑا کیا اس قابل بنایا کہ لوگوں کی نظر تجھ پر پڑھنے لگی اور تو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا اپنے باپ کی قربانیوں کا یہ سلا دے گا قربانی آپ لوگوں نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے مجھے لکھایا ہے پڑھایا ہے سکول کالیج کی فیس دیئے کتابوں کا خرچہ اٹھایا یہ تو ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے یہ ہی کیا ہے آپ نے اور کیا کیا ہے یہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماں آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں یہ ماں کبھی ہاتھ سے جانے دوں چند ہے اپنے ماں باپ کی پیار کو دوالت سے مت دول بیٹا پیار 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 دوالت بہت بڑی چیز ہے ماں تو تو سب کو چھوڑ کر چلی آئی تھی نا یہاں تجھے کیا ملا بدلے میں چولا چکی دھوان بالوں میں سفے دیا گئی ہے برطن مانچتے مانچتے دو سالیوں میں تم نے پوری زندگی چھکا چھکا نہیں رادہ نہیں 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 رادہ چندھو ٹھیک ہی تو کہتا ہے ہم لوگوں نے کیا ہی کیا ہے وہ ہی کیا ہے جو ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لئے کرتے ہیں کیا ہی کیا ہے چندھو ٹھیکی رادا رادا ای رادا رادا افتار کشن جی آپ افتار کشن نہیں ایک باپ بیخاری بن کے آپ کے درازے پڑا ہے سیڑ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ پریشان سے نظر آ لے کہیے میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں مجھ گریب پر اتنی دیا کرو میرا بیٹا مجھے دے تو دیکھو افتار کشن تم کو جو کچھ بھی کہنا چندر سے جا کر میں باپ بیٹے کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا باپ بیٹے کے بیچ میں آپ آ گئے ہیں میں ان امیروں میں سے نہیں ہوں جن کی دولت بینک اور لوکروں میں بند ہے میری تو چلتی پھرتی دولت میری اولاد ہے آپ نے اسے بھی تجوری میں بند کر دیا افتار کشن مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پر میری حمد نہیں ٹوٹی لیکن آج اولاد کی مار نے میری کمر توڑ دی دنیا کے ظلم سہے رات دن پھاکے کیے لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا آج تمہارے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں سیڑ جی اس وران گود میں میری باری سال کی کمائی ڈال دو میں زندگی بر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا مجھ پر چھوٹا الزامت لگا آؤتار کشن میں نے تمہارے بیٹے کو باندھ کے نہیں رکھا چندر تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبر دکھتے نہیں کی تم چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو چل بیٹے چل بیٹے گھر چل میں تجھے لینے آیا ہوں میں اب اس مرک میں واپس نہیں جاؤں گا مجھ پر نہ سہی اپنی ماں پر تو ترس کھا چل کے دیکھ تسی تیرے بغیر اس کا کیا حل ہو گیا ہے کیسی ماں کیسا باپ میرے لئے تو دونہ مر گئے چندر موسیقی 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 اوطار بھیا رمیس بابو آپ کا کھاتا بند کر دیا ہے کہت رہے کہ اگر پیتا جی کو سگریٹ دو تو پیساوں نہیں سلو موسیقی بابو جی آپ ادھر چلے گئے اور یہاں بی جی کی طبیعت اگدم خراب ہو گئی بابو جی کیا بوا بس بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو گئی میں تو گھبرا گیا میں نے دھوڑ کے ڈاکٹر کا بولایا اس نے جب دعوی انجیکشن دیا تب جا کے تب یہ چمیلی گادہ کیسی ہو اب شادی پہ گئے تھے ہاں گیا تھا کمال ہے پیتا جی اب شادی پہ نہیں آئے وہاں پہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے یہ لکشمی نرائن جی نے آپ دونوں کے لیے بھیجا ہے شاک میرے کمرے کا تعلق کس نے توڑا میں نے توڑا بابی کیوں توڑا پی جی کی طبیعت اچانک خراب ہوئے اور آپ لوگ تو گھر میں دھینے دوا کیلئے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور توڑا توڑا توڑ کے پیسے نکال لیا دو کوڑی کا چھوکرا تیری یہ حمد آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑا رکھا ہے آپ پیسے اٹھائیں گا گھر چڑا کر بھاگ جائے گا بابی اس نے کوئی چوری نہیں کیا تالہ توڑ کر پیسے نکالنا چوری نہیں تو اور کیا ہے بابی آپ کے پچاس روپے میں نے لیا ہے صبح ہوتے ہی پورسٹ آفیس سے نکال کر دے دوں گا اپنی اوقات تو دیکھ کمی نہیں روپ کیوں گئے ماریے ماریے دیکھو رمیش دو کوڑی کے نوکر کے لیے بہو پہ ہاتھ دھا لیا یہ ہی عصد رہ گئی ہماری سیوک کو معاف کرتے بہو اس ابھاگی نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا اتنی کونسی طبیعت خراب ہو گئی تھی آپ کی ہم تو آہ ہی رہے تھے ہمارے آنے تک اب مر نہیں جاتی رمیش ایک بار گھر کی شانتی بگر جائے تو پھر وہ بگرتی ہی چلی جاتی ہے دیکھو بیٹا اب تم کماتے کھاتے ہو اس لیے اپنے رہنے کا انتظام کہیں اور کر لو کیوں میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی چین سے رہو اور ہم لوگ بھی چین سے رہیں اس لیے چتنی جلدی ہو سکے یہ مکان خالی کرتا ہمیں نکالنے والے آپ کون ہوتے ہیں اس مکان کا مالک اس مکان کے مالک آپ نہیں میں ہوں رمیش یہ کیا بکری ہے وہ پتا جی مکان کی رجیسٹری میں نے ماں کے نام نہیں سودھا کے نام کروا دی تھی شاباش بیٹے شاباش یہ تُنے بہت اچھا کیا ایک بیٹے نے سینے پہ چوری ماری دوسرے نے پیٹھ میں مکان کسی کے بھی نام ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پتا جی آپ آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں رمیش میں مرنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا ارے میں تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں چل رادہ چل سیچی اس وقت میرے پاس صرف پانچ سا روپے ہیں میں بھوان کے سوگند کھاتا ہوں باقی کے دوسر روپے بہت جل دے دوں گا ارے واہ دھرم کھاتا کھول رکھا ہے سیچی نے پہلے پورے پیسے لاؤں کھولی کی چاہ بھی ملے گی سیچی میرے ماں باپ کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مجھ غریب ترس کھائی ہے سیچی منیم جی چاہ بھی دے دیجئے بہت 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 سیچی آپ کا یوبکار میں کبھی نہیں بھول سکتا کبھی نہیں بھول سکتا ترسیل کیا سوچ رہا ہو کچھ نہیں اب سوچنے کے لئے رکھا ہی کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا آگے کیا ہوگا اچھا ہی ہوگا ارے پگلی اولاد دھوکہ دے گئی تو کیا میرا تجربہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میں کاریگر ہوں میرے ہاتھ میں وہ ازار آ جائے میں اپنی قسمت خود تلاش لوں گا مگر ازار کہاں سلاوگے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نہیں نہیں رادہ نہیں میں پہلے ہی تیرا کرزدار ہوں برے وقت میں یہی چیزیں کام آتی ہیں عورت کا برا وقت اس وقت آتا ہے جب اس کا سوہا گزر جائے لیکن میں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں رادہ تو فکر مت کر تو فکر مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 سیوک سنوارش بھائی کیوں مارٹا اس کو دیکھو ساب ان لوگوں نے خون دینا تھندہ بنا لیا ہے سالہ لوگ اس پیسے کاجوا کھیلتا ہے شراب پیتا ہے سیوک دیکرا یہ سب کیا ہے پابچی میں میں